موسیقی آپ کا جو دین ہے نا وہ بڑا ہی انرجیٹک پوزیٹیو ہو کر آپ گزارتے ہیں یوگا کی شروع کرنے سے ٹھیک ہے اور اس طرح سے سانس لیا کریں آپ ایک ناک سے سانس لیں اور دوسرے سائٹ سے چھوڑنا ہے سانس کو اس طرح سے سات سے آٹھ مرتبہ کریں آپ دس مرتبہ بھی کریں اور اس طرح سے دیکھیں میں نے ہتیلیوں کو اس طرح سے رکھا ہے اور اپنے آنکھوں کو بند کیا اور اس کی اوپر رکھیں گے اور گہری سانس لیں گے سانس گہری لیں گے اور چھوڑیں گے سانس گہری لیں گے اور چھوڑیں گے اس طرح سے ہے نا مو سے سانس لیں گے ناک سے چھوڑیں گے ناک سے سانس لیں گے اس طرح سے کٹتے ہوئے جب آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں گے نا تو بلکل آپ کنا ایک خوبصورت سی دنیا نظر آنے لگ جائے گی سامنے بہت اچھا اور ریلیکس محسوس کریں گے اور یہ اب میں نے آپ لوگوں کو ایک سرساج بتاتی ہی ہوگا دیکھیں اس طرح سے کرنے سے ہمارے پیٹ کا ایکسرسائج ہوتا ہے اسے کپال بھارتی کہتے ہیں اور اس طرح سے پیٹ کو اپنے اندر کرنا ہے اور سانس لینا ہے گہری بلکل سانس لیتے ہوئے موں سے سانس چھوڑنا ہے اور اس طرح سے کرتے رہنا ہے اس سے آپ کا جو پیٹ کا چربی وہ بھی کم ہوگا اور آپ کا پیٹ ہے پتلا دبلہ سا بھی ہو جائے گا یوگا سوگا ہو گیا اور آپ چلتے ہیں کچھ کھانے بھی نہیں کی طرف تو یوگا کرنے کے بعد میں میں اکثر کچھ جوس یا ناریار پانی اس طرح کی چیزیں لیتی ہوں صبح میں جب مار کی جاتی ہوں تو صبح صبح ہی میں یہ ویجیٹیبلز لاتی ہوں فریش فریش بلکل اور دیکھئے آپ لوگوں کو پتا ہے سویا بین اسے کہتے ہیں دیکھئے اسے سویا بین کی کئی پر جاتیاں ہوتی ہے جن میں سے ایک پر جاتی یہ بھی ہے تو اسے بھی ہم سویا بین کہتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے اندر سے جو یہ بیج نکلتی ہے نا تو جسے تیل نکالی جاتی ہے نا وہ یہ ہی ہوتی ہے جسے ہم سویا بین کا آئل جو ہم کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ ان طرح کی سبزیاں لائے کریں اور یہ دیکھئے یہ نا لیمن گراس ہے گرین ٹی ہے یہ لیمن گراس ٹی سے کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرف آرام سے مل جاتا ہے اور فریش فریش ساری سبزیاں یہ ساری سبزیاں جو ہیں نا یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کو بہت اچھا کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ دیکھئے یہ ساگ ہے یہ آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ پتہ ہوگا اس سے نا لال والے جو ساگ ہوتے ہیں اس سے بلڈ کا جو سرکولیٹ ہوتا ہے بلڈ بہت بنتا ہے ہماری باڈی میں ان ساری چیزوں کو کھانے سے اور چلیے اور ناریل پانی بھی میں صبح لے کر آگئی تھی تو اب میں ناریل پانی پی لیتی ہوں تو میں یوگا کرنے کے بعد ہی کچھ کھاتی پیتی ہوں تو سب سے پہلے میں یوگا ہی کرتی ہوں اور اس کے بعد جو سیا ناریل پانی تو کل میں نے جو س پیا تھا تو آج میں ناریل پانی پی رہے ہوں اس طرح سے بدل بدل کر میں ساری چیزیں کھاتی پیتی رہتی ہوں اور یہاں پہ ناستے کا ٹیم ہو گیا ہے تو ناستے میں زیادہ ترنا اچھا لگتا ہے مجھے بہت لیکن میں باقی ساری چیزیں بھی کھاتی ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی ون بائی ون اور اوٹس زیادہ تر میں کھاتی ہوں ناستے کے اندر ہے نا اور اسے بنانا کتنا آسان ہے اور یہ آتا کتنا سستہ ہے دس روپے کا ایک پیکٹ آتا ہے مسالہ اوڈ اگر آپ چاہیں تو سادہ والا جو ہوتا ہے پلین وہ بھی آپ کھا سکتے ہو لیکن یہ اچھا لگتا ہے یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے منٹوں میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے سہت سے بھرپور ہے اور یمی یمی بھی ہے تو اسے میں کھاتی ہوں اگر آپ چاہو تو آپ ناستے میں اوٹس کا استعمال کر سکتے ہو تو اس طرح کی ہیلدی چیزیں کھائیں اور کھانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے مجھے اوٹس بہت زیادہ پسند ہے اور آپ بھی کھانا آپ کو بھی پسند آنے لگ جائے گی انشاءاللہ صرف دس روپے کا ایک پیکٹ آتا ہے اور ایک پیکٹ ایک انسان کے لیے کافی ہوتا ہے ناستے میں ہے نا اور بہت بہت یمی ہے تو اسی طرح سے کھائیں گے پییں گے اور مزے کریں گے اور بس اور کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا لنچ کی باری آگئی تو لنچ میں چلی میں دکھاتی ہوں کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں ہر روز تو بہت ساری چیزیں ہر کے گھر میں نہیں آبیلیبل ہوتی ہے تو آج دیکھیں میں نہ ستتو کا پراتھا بناوں گی تو ستتو میں نے نہ گھر میں ہی دیکھی بھونا ہوا کالا چنہ ہے اسی کو میں نے مکسر میں گرینڈ کیا اور دیکھیں بلکل فائن پاورڈر یہ بن گیا ہے اور اسی کا پراتھا میں بناوں گی اور ہلدی ہلدی پراتھا ہلدی ہلدی لنچ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو بس ستتو کو لے لیا ہے اس میں فائن چاپ کیا ہوا تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے آنیاں اور باریک چاپ کیا ہوا کورینڈر اور چلی ڈال دیا ہم نے گرین والا ہری مرچی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہے تھوڑا سا سرسو کا تیل نمک بھی ایٹ کر دیجئے ساری چیزوں کو مکس کر دیجئے اچھے سے اور ایک دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا لیمن بھی میں اس کے اندر نچوڑوں گی تو آدھا لیمن نچوڑ دیتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کی جو آپ زیادہ پراتھا بنا رہے ہوں تو زیادہ لیمن نچوڑیں میں تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں تو آدھا نمبو کافی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے ڈو بنا لیا ہے کالا کالا دیکھ رہا ہے یہ کلونجی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بنایئے جس طرح سے ہم آلو کا پراتھا بناتے ہیں اور سرسو کے تیل کے ساتھ ہی ہم اسے نا فرائے کریں گے تاکہ ہلدی بھی ہو ٹیسٹی بھی ہو کیونکہ ہماری زبان جو ہے ہمارے بڑی چٹپٹی سی ہے چٹپٹا کھانا چاہتا ہے ہماری زبان اور زیادہ تر ہم انڈین پیپل جو ہوتے ہیں تو ہمیں تیکھا چٹپٹا ہی کھانا اچھا لگتا ہے ہم اوبلا اوبلا کھانا نہ جیادہ نہیں پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے چٹپٹے ٹیسٹ کے انسار ہی ساری چیزیں بنائیں گے لیکن ہلدی بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پراتھا ہے دہی ہے اور تھوڑا سا اچار بھی ہے تو دیکھیں چٹپٹا سا بھی ہے اور ہلدی بھی ہے ستتو جو ہوتی ہے بہت ہلدی ہوتی ہے ایسی ساری چیزیں کھائیں گے تو آپ کا جو پاچن سکتی ہے جو ڈائیجیسن سسٹم ہے وہ آپ کا سٹرونگ ہوگا اور آپ ہر چیز کو اچھے سے حضم کر پائیں گے اور ہلدی رہیں گے اور تندرست رہیں گے انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ تندرست اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور بس کھائیے پیئے اور مجھے کیجئے اس طرح سے آپ کو الگ سے زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں سب کچھ کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا ٹوڑا ٹوشٹ ڈال دیں ہر چیز میں تو جیسے میں نے پراتھا بنایا ہم لوگ آلو کا پراتھا بناتے ہیں تو وہ تھوڑا فیٹی ہو جاتا ہے تو آلو کی جگہ پہ ہم نے کیا استعمال کر لیا ہم نے کر لیا ستتو تو ستتو بنانا کتنا آسان ہے بھونہ ہوا چنہ بجار سے لایا اور مکسر میں گرائنڈ کیا اور بس جی بن گیا ہمارا ستتو ہے نا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آپ لوگ ہیں نا مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے بتانا اور میرے اس چینل کو بھی اپنے پیار سے مالا مال کر دینا بابائی اللہ حافظ ٹیک کرو سل